اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں نور بھائی آپ دیکھ رہے ہیں رومن بزنس سینٹر یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ٹھیک ہوں گے اور خاص کر کے میرے سبسکرائبر بھی ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ انویسمنٹ کیا سے کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہمارے پاکستان کی بائیس کروڑ عوامے بائیس کروڑ کی عبادی ہے اب ہم نے اس بائیس کروڑ عبادی میں نا ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ میرے پاس انویسمنٹ ہے میں کیسے کروں کون سے طریقے کو فالو کروں اور کون سے رول کو فالو کر کے جاؤں تاکہ میں اپنے بزنس میں کامیابی کی طرف گمزن ہوتا رہوں تو آج میں آپ لوگوں سے کچھ اپنا ذاتی ایکسپیرینس اور کچھ نیا آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں تاکہ جو دوست ہے جو اکثر فون کر کے پوچھتے ہیں ورسائیڈ پہ میسیجز کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میری بات غور سے سنیے انویسمنٹ کرنے سے پہلے ہنڈرٹ پرسنٹ آپ نے سوچنا ہے کہ بھائی میں جو انویسمنٹ کرنے لگا ہوں فیوچر میں حال میں اس کا آوٹ پٹ کیا ہے کیونکہ آپ نے پیسے بڑی محنت سے بڑی لگن سے ایک ایک روپے کر کے آپ نے جمع کیے لہٰذا کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے انویسمنٹ پہ کوئی اور آکے اے یشی مارے اس لیے جب بھی آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے اس جس چیز میں آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہو حال کی ویلیو دیکھنی ہے یعنی موجودہ حالات میں مہنگائی کی دور میں اس بزنس کی آوٹ پٹ کے ریشو کیا ہے اور لیول کون سا ہے کس طرف یہ جا رہا ہے اور کیا یہ بزنس مستقبل میں جتنی بھی انویسمنٹ کر رہا ہوں کیا یہ مجھے کچھ کر کے دے سکتے ہیں یہ جتنی میں نے انویسمنٹ کی کیا یہ بھی مجھے پورا کر کے دے سکتے ہیں یہ ساری زنگی اس سے جو ایک دو دو روپے آتے ان کے لئے ترستہ رہوں گا تو میرے ساتھ جڑے رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انویسمنٹ کیسے کرنی ہے اگر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے انویسمنٹ کرنے سے پہلے جس چیز کو بھی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اس کی مکمل سیٹ اپ اس کا طریقہ ایکار کم سے کم آپ کو یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ جس بزنس میں میں انویسمنٹ کر رہا ہوں اس کی سیلز ویلیو کیا ہے اور اس کی پروڈیکشن کیا سے ہوتی ہے اور یہ بنتا کیا سے ہے کیا کہیں آپ ایسی جگہ پہ انویسمنٹ تو نہیں کر بیٹے کہ آپ نے پانچ سات آٹ نو دس لاک روپے لگا دیئے اور اس کے بعد تصمیم پہ پیسے پیسے کرتے رہتے ہو ایسی تو انویسمنٹ نہیں کی انویسمنٹ آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ جس بزنس کو یا جس جگہ پہ آپ نے پیسے انویسٹ کرنے کم سے کم اس یہ نہ ہو کہ آپ نور بھائی کی ویڈیو دیکھ اور انویسمنٹ شروع کر دیجئے خدارہ ایسے کبھی نہ کیجئے زلیل خوار ہو جاؤ گے ہم ایسے کیلئے ہو جاؤ گے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا لڑانے والے بہت سارے ہوں گے اس لیے انویسمنٹ کیسے کرنی سب سے پہلے اس چیز اس پروڈیکٹ کو آپ نے فالو کرنا ہے اس کا طریقہ دیکھ نا ہے اور اس کی تھیوری پڑھنی لازمی ہے تھیوری پڑھنے سے آپ کو بہت فیدہ ہوتا ہے کتاب جو ہے کتاب انسان چاہے جتنا مرضی بڑے بزنس من بنے کتاب کی تب بھی اس لیے کتاب کو فالو کرو اس چیز کے بارے میں سٹیڈی کرو اس کو فالو کرو اس کے علف سے لے کے یہ تک مکمل معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس معلومات نہیں ہے تو خدا رہا انویسمنٹ نہ کیجئے کیونکہ انویسمنٹ کی طریقے بہت زیادہ راستے بہت زیادہ انویسمنٹ کرنے والے بہت کم میں طریقہ اپنانے والے بہت کم میں ایسے انویسمنٹ کرو کہ آپ کو آٹپٹ آتی رہے اس کے فیوچر پلین کو بھی دیکھتے رہو اور فیوچر میں بھی آپ کو فیدہ دیتے رہے آج کے لیے اتنی کافی ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ